موسم کی صورت حل کی بات کریں گے ملک کے بیشتر علاقے میں موسم گرم اور مرتوب اور مطلع جزوی طور پر ابرحال ہوت ہے گلگت بلدستان میں حل کی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا مہکمہ موسمیات نے آزاد کشمیر پنجاب، اسلاحباد، خیبر پختونخواہ، سن اور بلدستان میں پاس مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے گلگت بلدستان میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ادھر خیرپور میں توفانی بارش کے پانچ روز بعد بھی گمبرٹ، کنگلی، صوبہ دیرو، پریالو اور صادقالہوڑو تحسیلوں اور دیگر علاقوں میں سلابی صورتحال پر قرار ہے علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت اپنا بچا کھچا سامان سمیٹ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں سن کے بشتر ازلا میں موسم گرم اور مرتوب ہے محکمہ موسمیات نے مٹھی تھرپار کر میرپرخاص، سانگڑ خیرپور اور بدین میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے جڑویں شہر و اسلام آباد اور آولپنڈی کے ساتھ ساتھ دیگر ملہکہ علاقوں میں بھی موسم گرم اور مرتوب ہے محکمہ موسمیات نے آج شام یا رات میں تیز ہواے چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے لاہور میں سورج کی تپشت نے گرمی کی شدت میں اضافہ کر دیا محکمہ موسمیات نے داتا نگری میں آج اور کل بارش کا امکان رت کر دیا ہے خیبر پختنخواہ کے بشتر ازلا میں بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ میں چولی کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات نے پشاور سمیت مختلف ازلا میں بعض مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان سہر کیا ہے بلچستان کے بشتر ازلا میں بھی موسم گرم اور مرتوب ہے بارش کی توقع ہے پی ڈی اے میں پنجاب نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے کے بشتر ازلا میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے فلڈ کنٹرول روم کے مطابق دریائے سن میں نچلے درجے کی سیلا بھی صورتحال برقرار ہے دریائے چناب راوی جہلم اور سٹلج میں پانے کے بہاؤ معمول کے مطابق ہے تاہم روت کوئیوں میں سیلا بھی صورتحال برقرار ہے